یہ ایک بہت اچھا ہے اس کے اندر ایک پہلو یہ نکلا کہ اس بیٹے نے اپنی ماں کے لیے یہی کہا کہ میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا لیکن یہ صفاقیت جو رشتوں کے اندر آ گئی اور وہ بھی خونی رشتوں میں اور پھر بچے کے لیے آپ اس نہ صرف بچے کی جان لے رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کا گھر بر بات کر رہے ہیں ہم نے ایک اندیل بلوج کا واقعہ دیکھا کہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا اس سے پہلے ہمارے پاس نور مقدم کا ایک کیس تھا جس کے ساتھ اس کی منگے انگیجمنٹ ہوئی بھی تھی اس نے اس کو سرکار دیا السلام علیکم دوستو میں ہوں پینہ گوئی دی آج ہم اپنے اس پروگرام میں بہت سی باتیں کرنے والے ہیں آج ہمارا پروگرام جو ہے ایسا ہے جو کہ آج کے موشر میں ایک اہم ضرورت ہے وہ اس طرح کہ ہم رشتوں کو قائم نہیں رکھتے ہم ان کو بنانے کی کوشش نہیں کرتے اور بلکہ ہم جو بنے وے رشتے ہیں ان کے اندر بے شمار مسائل پیدا کرتے ہیں پہلی تو بات یہ ہو گئی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم رشتے یعنی کہ ہماری اولاد ہمارے گھر میں ہمارے والدین اور سب سے پہلا رشتہ جو ہمارا دنیا میں بنا وہ ہمارا میہم بیوی کا رشتہ ہے اس رشتے کے ساتھ تمام رشتے قائم ہیں اس رشتوں میں ہم نے بہت سے مسائل دیکھے زندگی بھر جس دن سے انسان کی کہانی شروع ہوئی تو ان رشتوں کا آغاز بھی ہوا لیکن ان میں بے شمار مسائل آئے اب آج ہم دنیا کے جس رقیب کے میراج پر کھڑے ہیں وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس انداز سے رشتوں کو بدلتے اور ان کے اندر اونچ اور نیچ یعنی کہ یہ بھی دیکھا کہ رشتوں کی میراج کو ہم نے پہنچنے کی وجہے اس کے اندر ایک صفاقی اور اس کے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے جو کہ ختم نہیں ہوگا اس خلا کے بارے میں تو بات کریں گے لیکن یہ صفاقیت جو رشتوں کے اندر آ گئی اور وہ بھی خونی رشتوں میں اور پھر جو ہم نے محبت کے رشتے بنائے ہوتے ہیں ان کے اندر تو اس کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہوگی اس کا ظاہر ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی لیکن اس کا یقینا پس منظر وہ واقعہ ہے جو کہ ایک خالہ جو اپنے بہین کی بیٹی کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر لاتی ہے اس کی بیگم بنا کر لاتی ہے اس کو بیہ کر لاتی ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے دیگر گھر کے اہلے خانہ کے ساتھ مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کو دریا میں اور اس کو قریب پانی میں بہا دیتی ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے یہ سنیں اگر کوئی کہانی یہ سناتا تو یقینا آپ یا کوئی اور بھی اس کے اوپر یقین ہی نہ کرتا لیکن یقین مانیں کہ ایسا واقعہ ہوا آپ کو بھی پتا ہے اور میں بھی اس سے واقف ہوں اب آج ہم نے اس واقعے کے اوپر تو بات کرنی ہے لیکن اس واقعے کے پس منظر میں کیا ہے اس واقعے کے ہی تھوڑی سی بات کریں گے لیکن پھر اس کے نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایسے واقعات کیوں کیوں کر ہوتے ہیں ہمارا آج کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمیں آج تک ان رشتوں کے اندر جو ایک نازک اور ایک جو نفرت اور جو ایک ہمارے اندر جذبوں کی کمی ہے اس کو کیسے ہم نے سبلائم کرنا ہے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے ہمیں وہ ڈیل ہی نہیں کرنا آتا ہم یہی سمجھتے ہیں ہم خدای بن کے بیٹھ جاتے ہیں ہم بات کر رہے تھے آج اس دل خراش واقعے کی اس کے پس منظر میں کیا تھا اور وہ کونسا ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ نفرت اتصال تک ہو سکتی ہے ایک رشتوں کے اندر ناظرین تو ہم بات کر رہے تھے کہ ان جذبوں کی ان پورے جو ہمارے اندر جو پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر ہم تبدیلی کیسے لائیں پہلے ہم واقعہ ہم نے ایک اندر بلوج کا واقعہ دیکھا کہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا اس سے پہلے ہمارے پاس نور مقدم کا ایک کیس تھا جس کے ساتھ اس کی منگے انگیجمنٹ ہوئی تھی اس نے اس کو سرکار دیا اور آج یہ اتنا عجیب و غریب قسم کا واقعہ جو کہ صدیوں تک ہمارے لئے ایک عبرتناک میں سمجھتیوں کے مقام تک ایک عورت کی وہ کہانی جس انداز میں عورت کے روپ کو سمجھا نہیں جا سکتا ماں کا وہ رتبہ جو کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا وہ کونسا جذبہ ہے جس کے تحت ماں تو پوری قوم کی ماں ہوتی ہے جب آپ ایک بچے کی ماں بن جاتے ہیں تو ہر ایک نسل انسانی کے لئے آپ کے اندر ایک ماں کا جذبہ ہوتا ہے آپ کسی کو بھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے بچے کے ساتھ منصوب ایک خاتون ہوتی ہے ایک بچی ہوتی ہے آپ اس کو کیسے ہرٹ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے میرے لئے ایک بہت تشویشناک بات ہے میں خود ماں ہوں اور میں اس جذبے کو سمجھ سکتی ہوں کہ یہ کتنا پیارا جذبہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو داخل ہونا ہوتا ہے اور آپ کو سیکلوجیکلی اس کو ایکسپٹ کرنا یہ تو ہم بات میں بات کریں گے اس واقعے کو اگر ہم بریفلی اس کو دیکھیں تو یہی ہے کہ ایک خوبصورت بچی زارہ جس کی شادی چار برس پہلے اپنی خالہ کے گھر میں اس کے بیٹے شبیر کے ساتھ ہوئی تھی جس کی تین یا چار غالباً نندیں تھی اور اس طرح اس کا میاں جو شبیر ہے اس بچی کا زارہ وہ بہار ہوتا ہے سعودی اریبیا میں اور یہ دو برس ادھر رہی اور ایک ان کا بیٹا جو ہے دو سال کا بھی ہے اور اب زارہ جو تھی بدنصیب زارہ جو تھی اس وقت وہ آٹھوے مہینے میں کہ پریگننٹ بھی تھی تو ان کی بیٹی ہونے والی تھی جبکہ سننے میں یہ ہی آیا کہ جو ان کی نند تھی ایک بیٹی تھی جو زارہ کی ان کی بے اولاد تھی تو وہ چاہتی تھی کہ یہ بچہ ان کو مل جائے یہ تو ہوگی ایک بات بھئی آپ یہ دیکھیں کہ بچے کے لیے آپ اس نہ صرف بچے کی جان لے رہے ہیں آپ اپنے بیٹے کا گھر برباد کر رہے ہیں آپ اس نومولود کی زندگی کو بھی تباہ برباد کر رہے ہیں اور خود آپ اس عذاب سے پوری عمر آپ چھیلیں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں میرے تو مائن میں یقین بھی نہیں آ رہا تھا میں کس میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کون سے الفاظ استعمال کروں کیسی کہانی لکھوں جس میں اس طرح کے ماں کا روپ ہو اور اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے لیکن مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ state of mind کون سے ہوتی ہے جس میں ہم ایک ایک مجمور کی جان لیتے ہیں پھر اس کے ٹکڑے کرتے ہیں آپ کس psychological trance میں آ جاتے ہیں یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے اور لیکن یہ بہت ہی ہولناک واقعہ ایسا ہے کہ میں یقین مانے کہ میں ابھی پروگرام سے پہلے بھی میرے پاس میں دس سفہ سوچا کہ میں اس کے بارے میں کیسے بات کروں گی اور واقعی باتیں تو آپ کو معلوم ہی ہوں گی کہ کس طرح اس کے ٹکڑے کر کے اس کو اس کی باڈی کو کیسے انہوں نے مختلف جگہ پر چھپانے کی کوشش کی اور پھر یہ ایک بہت اچھا ہے اس کے اندر ایک پہلو یہ نکلا کہ اس بیٹے نے اپنی ماں کے لیے یہی کہا کہ میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا اور یہی ایک انسانیت کا روپ ہے واقعی ایسی ماں شاید ماں بننے کے قابل ہی نہیں ہوتی اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ساس بہو کا رشتہ یہ بڑا ہی خوبصورت تعلق ہے اس تعلق کو یوں سمجھیں کہ ماں جو ہے اپنے بیٹے کو مکمل ہوتا دیکھتی ہے ایک بیٹا ایک مرد جو کہ دو عورتوں کے لیے ایک ٹگہ وار بنا کے رکھ دیتے ہیں معاشرے میں میں سمجھتی ہوں یہ محبت کا وہ رشتہ ہے جو ساس بہو کا رشتہ چونکہ ہمیشہ جہاں پر بھی پرابلمز کریئٹ ہوں گی وہ لڑکے کی ماں کی طرف سے ہوں گی چونکہ وہ بچی جس کو آپ بیاء کے لاتے ہیں وہ ابھی ایک زندگی کے اس فیس سے گزر رہی ہیں جس میں ایک ایوالو ہوتی ہے جبکہ ماں ایک ان سارے تجربات سے گزر گئی ہوتی ہے وہ ساری اونچ نیچ اور ان جذبوں کو بھی انڈسٹین کرتی ہے کہ جب ایک بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے دل میں کیا ارمان ہوتے ہیں وہ اپنے ہزمنٹ سے اپنے شوہر سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے وہ اپنے اولاد کے لیے کیا خواہش رکھتی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت زندگی کی امنگیں کیا ہیں ان ساری خواہشات کو اومد نظر رکھتے ہوئے ایک ساس کو شادی سے پہلے لڑکے کی ماں کو بھی اور لڑکی کی ماں کو بھی خاص طور پر لڑکے کی ماں کو یہ ہمارے معاشروں میں اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ اپنی تربیت کرنے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو پرپیر کریں کہ آپ کا بچہ شادی ہونے لگا ہے اور وہ شادی کے بعد اس چیز کو اس ڈومین کو اس ڈائنیمک کو ایکسیپٹ کرنا ہے یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے پس منظر میں ہم بات تو کرنی ہی تھی لیکن یہ ایک میرا ٹاپک تھا جس کے اوپر میں اپنے ہم پروگرام بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ خالی ہمارے ایسٹ کا مسئلہ نہیں یہ ویسٹ کا بھی مسئلہ ہے کہ ہمیشہ مدر ان لوج ہوتی ہیں وہ بے شمار پرابلمز جو ہے وہ ڈاٹر ان لوج کو ایک انڈیپیننٹس دیتی ہے تیکنے میں یہی آیا کہ یہ نیور اینڈنگ بیٹل کا رشتہ یعنی ساس اور بہو کا رشتہ اس کو کس طرح کس طرح سے ختم کیا جائے آج کی ساسیں ایسی نہیں تھی ہم تو یہی کہہ رہے تھے ہم یہی سن رہے تھے کہ چونکہ وہ سپیس دے رہی ہیں جنریشن نے اور اس پورے محول نے ان کے ذہنوں کے اوپر یہ اثر کیا کہ آپ کو اگر اپنے بیٹے سے محبت رکھنی ہے تو آپ اس کی بیوی کو خوش رکھیں اور بیوی کو صرف وہ لفظوں میں نہیں دل سے قبول کریں اور دل سے یوں قبول کریں کہ رب نے آپ کو ایک بیٹی دیئے چونکہ یہ کمپیریزن میں پڑھنا اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کو یوں ہی سمجھیں کہ وہ ایک انسان ہے سب سے پہلے جب ہم بچوں کو بھی اپنی پروپٹی نہ سمجھیں کبھی بھی نہ سمجھیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پروپٹی کیا بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکے کی ماں ایک حد تک اس کو اپنے ہزبنڈ کے رتوے تک لے آتی ہے کہ وہ ہی اپنے ہزبنڈ سے دور ہونا چلو جاتی ہے اور اپنے بیٹوں کے نزدیک ہو جانا چلو جاتی ہے یہ بھی ایک بہت ہی عجیب بات ہے اس لئے ہر رشتے کا ایک اپنا احترام ہونا چاہیے ایک اپنا مقدم جو اس کی مقام ہے اس تک ہی رکھنا چاہیے اس حد تک اس کی بانڈریز کراس نہیں کرنی چاہیے یہ تو ہو گئی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی بہو اپنے گھر میں آپ لے آتے ہیں اپنی بہو کو تو اس کے بعد آپ خود ایک بانڈریز ڈراؤ کیجئے آپ یہ ضرور مانیے کہ اس کو اسی طرح سمجھیں جیسے آپ کو ایک زمانے میں جب آپ بہو بن گیا تھے تو آپ کو کس طرح کس چیزوں کی ضرورت تھی آپ کیا چاہتی تھی وہی چیز آج یہ بچی چاہ رہی ہے تو خدارہ آپ ایسے معاملات میں اپنے اپنے اس جذبے کے لیے شادی سے پہلے اس کی تیاری کریں کپڑوں کی تیاری نہ کیجئے سب سے پہلے اپنے جذبوں کی تیاری کریں وہ جذبہ جو آپ کو ایک نفرت کا جذبہ ہے اس کو ٹولرنس ملانے کی کوشش کیجئے میں یہ سمجھتی ہوں کیوں نہیں ہم اپنے جذبے کو ٹولرنس ملے کے آتے ہیں کیسے ہم کسی کی جان تک لے سکتے ہیں میرے لیے آج کی اس گفتگو کو تو ہم جاری رکھیں گے لیکن اس سے زیادہ میں یہ پروگرام نہیں کر سکتی چونکہ میں یقین مانے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے میری خواہش ہے اور ہم میں اس کے لیے فائٹ بھی ہم اپنے طور پر کولم لکھ کر پروگرام کر کے یا کسی طرح بھی ہم نے خواتین کو نہیں بلکہ ان رشتوں کو ان تمام رشتوں کو ہم نے ایک تحفظ دینا ہے ہمارے قوانین میں بھی اس کی بہت بے سرمار اس کا میں سمجھتی ہوں ابھی ایک لوپ ہے اور وہ لوپ ہول ہے جس کی وجہ سے چونکہ پولیس سے لے کے اوپر تک ہماری جیڈیشٹری تک اس کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے فیصلے بھی ہوں اور ایک کڑی سے کڑی ایسے معاملات میں سزا دی جائے تاکہ کوئی کسی کا اس طرح کا نقصان آئندہ سے نہ ہو تو امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس پروگرام اگلا جو ہمیں پروگرام کریں گے اس کی اگلی جو ہماری قسط ہوگی وہ اسی کے مطابق ہوگی لیکن میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے اور میں یقین مانے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے لیکن آج اتنا ہی پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملکات ہوں گی السلام علیکم